ماں آدھ شکتی وہ ہیں جو سبھی کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں لیکن ماں کیا کہتی ہے کام نائے پوری کر بھی سکتی ہوں اور نہیں بھی کر سکتی ہوں جیسے اگر کسی انسان کو بھوک لگ رہی ہے روٹی کی تڑپ ہے اس کا پیٹ بھرنا ضروری ہے اندر سے ہردہ سے آواز نکل رہی ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور اس کی ترنگ پورے بشوان فیل رہی ہے تو ماں آدھ شکتی کہیں نہ کہیں اس کے لیے بوجن کا بندوست ماں کر ہی دیتی ہے یا تو کہیں سے فل مل جائے گا یا کہیں سے روٹی مل جائے گی وہ ضرور اس کی مانگ پوری ہوگی بھوکا وہ نہیں مرے گا لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں مجھے دال چاول روٹی تو چاہیے اس کے اوپر کھیر بھی چاہیے تو یہ اب اس کی کام نہ ہو گئی اس کی ضرورت دال چاول سے پیٹ بھرنے والی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں لیکن اگر وہ آدمی کہیں شرک لگا دیں کہ نہیں مجھے یہ بھی چاہیے تو یہ کام نہ ہو گئی ماں کہتی ہے وہ پوری کر سکتی ہوں اور نہیں بھی کر سکتی ہوں تو شریرام کی ضرورت تھی کہ ان کو ایک رتھ چاہیے تھا کیونکہ دب رتھ تھا اس کے پاس راون کے پاس جو اگنی جل وائی و اکاس پرتھی بھی سب ہی جگہ پر بھی چرن کر سکتا تھا تو شریرام کو بیوت کرنے کے لیے ایک دب رتھ کی ضرورت تھی اس لیے ماں بھگوتی نے اس کا بھی آئیوجن کر دیا یعنی اس سمیں بھگوان شریرام کی ضرورت تھی بھگوان شریرام تیرہ ورز تک ون پردیش میں وچھرن کر رہے ہیں ننگے پیر چل رہے ہیں پیر میں جکم ہو جا رہے ہیں اس سمیں شریرام کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو رتھ پہ چڑھایا جائے رتھ پہ سواری کر آیا جائے اس وقت ماں سارے کشت دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی رتھ نہیں پردان کر رہی ہے لیکن آج رتھ کی ضرورت ہے اس لیے بھگوان آئیوجن کر آ دیتے تو اگر آپ اپنے جیون کے کسی لکش کو پورا کرنا چاہتے ہو اور اگر وہ لکش کا لیاڑکاری ہے اُدھ کرس کا ہے اُدھ تھان کا ہے تو اس لکش کی پورتی کے لیے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں گی بھگوان جرور آپ کو پلپد کرا دیں گے اس کی چنتہ مت کرنا بس ارادہ کر لو آگے بڑھنے کی چلنے کا ارادہ کر لو جب چل پڑھو گے نا تو راستے دھیرے دھیرے کھلتے چلے جائیں گے اور سہیوگ دھیرے دھیرے ملتے چلا جائے گا وہ کہتے ہیں نا کہ سڑک پہ جو چلتا ہے وہ کبھی نہ کبھی منجل پہ جرور پہنچ جاتا ہے لیکن جو تھک کر سڑک کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اس کی پوری زندگی گجر جاتی ہے لیکن سڑک کے کنارے ہی بیٹھا رہ جاتا ہے کچھوے کی چال سے چلو اچھا ہے سنگھ کی دہاڑ کے ساتھ چلو مگر چلنے کی کلا سیکھو چلتے رہو دھیرے دھیرے رینگ رینگ کہیں چلو چلو لیکن ایک دن ضرور پہنچو گے اگر چلتے رہو گے اور بیٹھا ہوا انسان چاہے کتنا بھی سامارت سالی ہو بیٹھا رہتا ہے تو کہیں بھی نہیں پہنچتا ہے ماں پرکرتی کہتی ہے کہ چلنے کی کلا سیکھ لو چلتے رہو میں صحیح کر دوں گی بولو ماں آدھے بگوٹی کی